تو جب ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا ہے دین سے کمزور ہوتا ہے تو ایسی چیزیں زیادہ پیچھا کرتی ہیں قصر سے اللہ کے ذکر کریں خصوصاً استغفار پھر اسی طرح گھر کو تصاویر اور مجسموں سے پاک کریں کیونکہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویریں ہوں کتہ ہوں تو پھر جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو شیطانوں کے لئے تو رشتے کل گئے پھر مسلون اذکار میں خصوصاً اسی طرح کی اور اذکار ہیں تعوزات جو ہیں یا کنستین میں لکھے ہیں کہ جن دعاوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں انسان پروٹیکشن میں اپنے آپ کو دیتا ہے ان کا احتمام کریں پھر اسی طرح حضرت جبریل نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی تھی یہی دعا اپنے ساتھی پہ بچوں پہ ان پر پڑھیں جن کے اوپر کوئی ایسے اثرات نظر آئیں بسم اللہ یبریکہ ومن کل دعائیں یشویکہ ومن شرحہ سے دن اذا حسدہ وشرک اللی دعائن یہ بھی ایک دعا صحیح مسلم میں آتی ہے پھر بیت الخلا جاتے وقت حضبن بائیف کا جو ریلیشنشپ ہے اس وقت وہ مسلون دعائیں جو ہیں جن میں شیطان سے بچنے کی بات کی گئی ہے ان کو پڑھنا ضروری ہے پھر کچھ غزائیں ایسی ہیں جن سے انسان کو شفاہ ہوتی جادی ایک بیماری بھی ہے پھر جو روح پیسر کرتی ہے جسن پیسرات ہوتے کچھ جسمانی بیماریاتیں جو روح کی طرف چلی جاتے ہیں اور کچھ روحانی جو جسم کی طرف آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری میں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے دن میں جو سو دفعہ پڑے اسے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا سواب ہوگا سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو بنائیں بٹائی جائیں گی اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا خود پروٹیکشن میں آتے گا اللہ کی شام تک کے لئے اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ کر لے سوائے سے زیادہ پڑھ لے تو یہ کلمہ جو ہے یہ بہت ہی بہترین کلمہ یہ بہترین دعا بھی ہے جو سارے انبیاء نے عرفات میں مانگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی پڑھا کرتے تھے پھر مسجد میں جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے سکھائے گی اعوذ باللہ العظیم و بوجہِهِ الكریم و سلطانِ القدیم من الشیطان الرجیم حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب یہ پڑھ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج یہ شخص سارے دن کے لیے مجھ سے محفوظ ہو گئے سورة البقرہ پڑھنا آپ نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور اس کے پڑھنے والے پر جادو گر قدرت نہیں پاسکتے انہوں کا عمل یا عملیات یا جو بھی وہ خفیہ ڈھونگ رچاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا پھر معاوضات پڑھنا صبح و شام خاص طور پر رات کو سوتے وقت ہاتھ پہ پڑھ کر سر اگلے حصے سے شروع کر جہاں تک ہاتھ جائے اپنے آپ کو کیونکہ سوتے ہوئے انسان غافل ہوتا تو پھر ایک طرح سے اپنے اوپر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہمیں نہیں پاتا کہ ان ہاتھوں کا اثر کیا ہوتا ہے لیکن یہ طریقہ سکھایا گیا خود کو دم کرنے کا اقوہ بن عامر کہتے ہیں ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا ہم جحفہ اور ابوہ کے درمیان کے سفر پہ تھے کہ آندھی آئی اور صفت اندھیرہ چھا گئے دن کو اندھیرہ ہو گیا تبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلعوض برب الفلق پڑھنے لگے یاد رہے گا آندہ کے لئے کبھی ایسی کوئی اندھیری کوئی تیز ہوایا کوئی ایسی خوفناک چیز آئے تو خود بھی اور بچوں کو بھی یہی پڑھائیں قلعوض برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب اندھیرے کے شاید سے جب وہ چھاؤ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اندھیرہ چاہے رات کوئی آتا ہے حالانکہ اگر دن کو بھی کسی وجہ سے اندھیرہ ہو دے تو اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرمانے لگے اے اقبہ ان کی تلاوت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرو کسی پناہ مانگنے والے نے ان سے بڑھ کر افضل کلمات سے پناہ نہیں مانگی یعنی پناہ لینے کے لئے یہ سب سے بہترین چیز ہے پھر اسی طرح حضرت جعبر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لئے دوا ہے جب کسی مریض کو صحیح طریقہ پر بیماری کی دوا پہنچ دیا تو اللہ کے حکم سے درست ہو جاتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو آپ نے وہ چیز جس پر جادو کیا گیا تھا اس کو نکلوال کر زائل کیا تھا تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کئی پتہ چل جائے دھاگے ہیں یا کوئی اور چیز کہیں لگی بھی ہے تو ان چیزوں کو زائع کرنا چاہیے آپ کو تو فرشتوں نے بتا دیا تھا کہاں تھا وہ اس کوئے میں تھا بے ارزروان میں پتھر کے نیچے قرآنہ ہوا تھا کوئی جاتا بھی نہیں تھا وہاں وہاں دبا ہوا تھا تو اب اگر نہیں ہے پتہ ہمیں تو کیا کریں کیسے پتہ کرائیں پھر کسی عامل کے پاس جا کے پتہ کرویں کہاں دبا ہوا اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو دکھا دیں پھر کتاب اللہ سے علاج رقیہ شرعیہ اس کے سیدھی بھی ایک بنائی گئی ہے وہ مخصوص آیات جو پناہ کی حفاظت کی دعائیں اور آیات ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا لیکن اس پر جتنا یقین ہوگا اتنی قرآن کے ذریعے شفا ہوگی لوگوں کو عام طرح کو یقین نہیں ہوتا وہ کہتا ہے پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ دل سے نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں ہونا کچھ نہیں بس مجبورا تو اس حق تک پڑھتے رہے جب تک کہ فائدہ نظر آنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آئیشہ ایک عورت کو دم کر رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو اسے ہی ابن حبان کی روایت ہے ٹھیک ہے کیا فرمایا آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن نبی دعوت کی خارجہ بن سلط اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے ہاں ایک مجنون آدمی تھا جسے انہوں نے لوہ کے زنجیروں میں باندھا ہوا تھے کیونکہ وہ وائلنٹ ہو جاتا ہوگا تو گھر والے کہنے لگے کہ ہم معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی کچھ خیر لے کر آیا ہے کیا تمہارا پاس ایسی کچھ چیز ہے کہ جس سے یہ علاج کر سکتا وہ کہتے ہیں میں نے صورت فاتح پڑھ کے دم کیا تو مٹھیک ہو گیا لیکن تین دن تک دم کیا گیا تھا ایک اور روایہ سے پتا چلتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہ دم کر کے پھونک مارتے تھے تو وہ شخص تھوک دیتا تھا یعنی جو مجنون تھا لیکن آخر کار پھر وہ ہوش میں آ گیا ایک دفعہ کرنے کے بعد چھوڑ نہ دے وہ میں نے کیا تھا لیکن پھر آپ کیا کر کچھ اور بتا دیں نہیں کرے جائیں کرے جائیں جب تک فائدہ نہ ہو جائیں اچھا ایک اور چیز بھی اگر آپ کسی کے اوپر پڑھنے لگے ہیں تو پہلے اپنے اوپر پڑھ لیں خود کو پہلے محفوظ کریں یہ نہ اس سے نکل کے آپ کا جمپ لگا دے اچھا خود کو خود بھی دم کر سکتے ضروری نہیں کسی عامل کے پاس آپ جائیں اپنے درب والی جگہ پہ ہاتھ رکھیں بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما عجد و احاضر سات بار پڑھیں اصل میں یہ دیکھیں قرآن مجید تو خود پڑھنے کے لیے آیا نا ٹھیک ہے بیمار خود نہیں پڑھ رہا تو گھر کا کوئی بندہ اور پڑھ دے اس کے لیے ٹیپ لگا لیں اگر صحیح نہیں پڑھنا آتا خود اچھا ایک اور چیز ہے کہ مریض پر دائیں ہاتھ پھیرتے ہوئے دم کریں ٹھیک ہے ہاتھ پھیر کے کریں یہ بھی سنت سے ثابت ہے نا تو اسی طرح ہجامہ ہجامہ میں جادو کا علاج ہے اس میں کیا ہوتا ہے خون نکلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قمری ماں کی سترہ انیس اور اکیس تاریخوں کو سینگی لگوائی اس سے ہر بیماری سے شفا ہوگی سینگی سینگ سے نا پہلے کپس نہیں ہوتے تھے تو سینگوں کے ذریعے سک کرتے تھے بلڈ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دماؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں لیکن میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا تو پھر شربت محجم اور شربت عاصل دو چیزیں رہ جاتی ہیں کلونجی بہت بیماری سے شفا ہے کلونجی کا تیل جو ہے اس کو بھی متاثر ہے اس سے درد والی جگہ پہ لگا کے صورت فاتح وغیرہ خود بھی پڑھا کریں پھر شہد جو ہے اس کو پینا دارک جیسے کسی چھوٹے سے کپ میں ڈال کے اس کو پیئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں جو شفا کے لئے بات کی گئی شربت عاصل یعنی اس کو پینے کی بات کی گئی کھانے کی نہیں کی گئی کوئی چیز چمت سے کھائی جاتی ہے اور دارک موہ سے لگا کے پی جاتی تو طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے یعنی جسے ایک گھوٹ پی لیں براہ راست پی لیں پانی میں ڈال کر پی لیں زمزم کا پانی اس میں بھی شفا ہے حدیث میں آتا ہے جس مقصد کے لئے پیا جائے حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ میں ہے روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لئے کھانا اور بیماری سے شفا ہے وَشِفَا أُمْ مِنَ السَّقْمِ پھر زیتون کا تیل فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخ سے ہے فَإِنَّهُ مِنْ شَدْرَتِمْ مُبَارَكَتِنْ قرآن پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے وَدَّهِنُ بِي اسے مالش مساج وغیرہ جو کرتے ہیں بیری کے پتوں سے علاج ابن حدطال نے ذکر کیا ہے کہ وحب بن منبع کی کتابوں میں کہ سبز بیری کے ساتھ پتے لے کر اسے دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیں اسے اتنے پانے میں ملا دیں پھر اس پر آیت الکرسی اور آخری تینوں کھل پڑھیں اس میں سے تین گھوٹ پی لیں اور باقی سے غسل کریں یہ بھی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ بیری کا درخ بھی اس کا بھی ذکر صدر جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا ہے تو قرآن سے شفاہ ہے تو قرآن میں جو فروٹس یا پھل یا پودے وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں ان کو بھی اس مقصد کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن جادو کا علاج جادو سے کرنے کی سخت ممانت ہے جادوگروں جیسے عمل درست نہیں ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں جو فال لے یا اس کے لئے فال لی جائے یا نکالی جائے یا جو کاہن بنے یا اس کے لئے کہانت کی جائے یا اس کے لئے عمل کیا جائے خود کاہن نہیں لیکن اس کے لئے کاہن عمل کر رہا ہے تو یہ درست نہیں یا جو جادو کرے یا کروائے یا جو کسی کاہن کے پاس آئے عراف کے پاس آئے جادوگر یا عامل کے پاس جانا منائے یاد رکھیے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے یعنی یہ دو چیزیں آپ اس میں ٹکراتی ہیں تو غیر شرعی جاد پنکار کے ذریعے علاج منع کیا گیا ہے ایک اور حدیث ہے سنن نبی دعوت کی جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرا کے بارے میں پوچھا گیا نشرا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی عامل ہے نشرا جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیا اور جاہلانا منتر پڑھنا یا پڑھوانا اس چیز کا نام ہے کیا ہے نشرا شرکی عامل یہ جادوگروں کے عملیات کے ذریعے جادو کا علاج کرانا مثلا وہ کیا کرتے ہیں بکرے کے گریہ پدنی کوئی علاج کرتے ہیں شاید لوگ کہتے ہیں بکرہ لاؤ یہ بکرے کے پیسے مانگتے ہیں شاید پھر اس کو شاید زبا کرتے ہیں پھر اس کے خون سے کچھ عمل کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں اس سے منع کیا گیا اس طریقے پر علاج نہ کریں جی جنات ہڈیاں بھی کھاتے ہیں تو جنات کو شاید دیتے ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے ہڈی سے صفائی کرنے سے منع کیا ہے تو کیا کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی حضا ہے تو جن جنوں سے وہ کام لیتے ہوں گے پہلے انہیں کھلاتے ہوں گے بکرے کی ہڈیاں یا خون پلاتے ہوں گے کسی کو اللہ عالم تو منطر پڑھنا یا پڑھوانا یہ حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں نہ جھاڑ پونک کرواتے ہیں نہ فعل لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ سمرات غلط قسم کی فعل لینا قرآن پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا نہ ہی وہ توقع کے خلاق ہے یعنی عاملوں کے پاس نہیں جاتے یہ مراد ہے